دنیا میں جہاں گاس کھانے والے معصوم جانور ہیں وہیں گوشت کھانے والے ہونہار درندوں کی بھی کمی نہیں بعض دفعہ حشرات میں انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں معصوم جانور ہو، خونفار درندے ہو یا پھر حشرات ہیں سب ہی کسی نہ کسی حد تک انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ایسے ہی چم جانوروں کی فہرست ہے جو انسان کی ہلاکت کا سب سے زیادہ باعث بنتے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں نمبر پانچ دریائی گھوڑے دریائی گھوڑوں کا وزن عام طور پر دو ہزار سات سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے یہ لوگوں کو دبا کر چبا کر اور نگل کر اپنا ہلاکت کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ ہر سال تقریباً تین ہزار لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں نمبر چار بچھو اس وقت دنیا میں بچھوں کے پندرہ سو سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے پچیس اتنی زیادہ زہریلی ہیں کہ اپنے زہر سے انسان کو ہلاک کر دیں عام طور پر زہریلے بچھوں کی دم موٹی اور زہر سے بھری ہوتی ہے بچھو سالانہ پانچ ہزار انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں تین سام دنیا میں ایک زہریلہ جانور کے طور پر سام جانے جاتے ہیں اس کا زہر انسان کو منٹوں میں ہتم کر دیتا ہے دنیا میں ہر سال تقریباً دس سے پچاس لاکھ کے قریب واقعات ہوتے ہیں جو سام کے کاٹنے سے ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً پندرہ فیصد لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور سام کی ہزاروں قسم دنیا بار میں موجود ہیں جو ہر ایک دوسری سے بڑھ کر زہریلی ہے نمبر دو مکھی یاہر مکس افریقہ یعنی کہ جنوبی افریقہ کی ایک مکھی جس کے کاٹنے سے نیند کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اس مکھی نے ہی تمام مکھیوں کا نام بدنام کر رکھا ہے کیونکہ یہ سب سے زہریلی مکھی ہے جس کے کاٹنے سے نہ صرف انسان بلکہ معیشی بھی اس کے کاٹنے سے نیند کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نہ صرف نین بلکہ اور بھی بہت مختلف مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اس طرح یہ مکھی ہر سال تقریباً چار لاکھ انسانوں کی جان لیتی ہے نمبر ایک مچھر آپ کے ادگرد موجود چھوٹے چھوٹے مچھر دنیا میں ہر سال دس لاکھ انسانوں کی موت کا باعث بنتے ہیں اگرچہ مچھر ہوت سے آپ کو ہلاک نہیں کرتے لیکن یہ بیماریوں کے پھلاو کا باعث بنتے ہیں دنیا میں ہر سال تقریباً 20 کروڑ افراد ملیریا کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جو مچھروں کے پھیلنے سے ہوتی ہے اس طرح ڈینگی وائرس بھی مچھروں سے ہی پھیلتا ہے